دلی کے نظام الدین میں تبلیغی زماعت کا مددہ گرما گیا ہے اسی بیچ پیلی بیت کے شہر کازی مولانا جرتب رضا خان نے جماعت کو لے کر بیان جاری کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ عرب کے مولانا نے بھی سو سال پہلے تبلیغی زماعت کی بیچاردارہ کو غلط بتایا تھا انہوں نے تو یہاں تک کا دعویٰ کیا جماعت کو اسلام سے خارج کر دیا گیا تھا مولانا نے کہا کہ جماعت نے دیش کے ایک عرب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پیلی بیت سے نیرج کی ریپورٹ جو آج سے تقریباً ایک سو پچیس سال پہلے عرب کے علماء نے ان کو اوپر فتوہ جاری کیا جس کو عربی میں حسام الحرمین کے نام سے اس کتاب کو جانا جاتا ہے اس میں عرب کے علماء نے ان کو اسلام سے خارج کر دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے حکم دیا کہ اگر جو ان سے سلام کلام کرے گا جو ان کو اپنی ہاں بلائے گا ان کے عقیدے کو جاننے کے بعد وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا پھر اسی کتاب کا ٹرانسیشن کرنے کے اسے ادیش سے میرے گران فادر مدھر اعلی حضرت مولانا حشمد علی صاحب نے انڈیا کے تقریباً دیرہ سو علماء کا اس کتاب پر تصدیق کری اور اس کتاب کی حمایت میں ہندوستان کے اور پاکستان جب پرانی دعوذبت کے سارے علماء نے ان کو اسلام سے خارج کیا یہی آج ہم انڈیا گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ واہبی وچاردھارہ کے لوگ ہیں جن کا آتنگوادی سنگڑھونوں سے تعلق ہے یہ اسلام کے نام پر یہ گندگی پھیلا رہے ہیں آج انہوں نے کرونا کے نام پر گندگی پھیلائی تو ایسے لوگوں کو ہندوستان میں جینے کا کوئی حق نہیں ان کے اوپر تو کوئی کیمیکل ڈال کے ان کو دنیا سے مٹا دیا جائے ختم کر دیا جائے ان کو موسیقی